اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ فرما دیجئے کہ یقینا میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دین کی بنیادی بات کی طرف اشارہ کیا کہ میرے اور آپ کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے خاص طور سے وہ اعمال جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی اور شریک ہو جائے تو وہ حرام ہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے وہ جو ہے ایک ظلم ہے لہذا اس آیت میں اللہ تعالی نے کہا کہ آپ مشریکین کو بتا دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں آج دیکھیں کیا برا ماہول ہو گیا ہے لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور زباہ کرتے ہیں انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا وہ فلا درگاہ پر جا کر کے جانور زباہ کر رہے ہیں فلا درگاہ پر جا کر کے منت مار رہے ہیں اور جانور زباہ کر رہے ہیں یقینا یاد رکھیے یہ شرک ہے یہ شرک ہے اس سے بچنا چاہیے دیکھیں پیچھلے بھی تمام انبیاء کرام جتنے آئے تھے ان لوگوں نے بھی اپنی امت کو اسی بات کی دعوت دی کہ وہ اپنے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھے چاہے وہ حضرت نوح ہو ابراہیم ہو یعقوب ہو یوسف ہو موسیٰ ہو عیسیٰ ہو سب نے اپنی زبان سے شہادت ہی دی ہے اس بات کی کہ میرا جینا میرا مرنا یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کیلئے ہونی چاہیے ہاں پورانی ساری شریعتیں اللہ رب العالمین نے منسوخ کر دی ہے ابھی جو شریعت چلے گی وہ شریعت محمدی ہے جو قیامت تک واقع رہے گی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت یہ ہے کہ ہم جانور ایسا ڈھونڈے کہ جو بے عیب ہو حضرت عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عاصب سے پوچھا ما لا يجوزو فی الاضاحی کہ کون سا جانور ہے جو قربانی میں درست نہیں ہے تو آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے ہم نے آپ سے اسی کے تعلق سے سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن لا تجوزو فی الاضاحی کہ چار طرح کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں جن کی قربانی قابل قبول نہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا ایک ایسا کانہ جانور جس کا کانہ پن بلکل ظاہر ہو پتا چل رہا ہے کہ یہ کانہ ہے ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بلکل ظاہر ہو عام طور پر ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں جانور خرید نے دیکھا دبلہ پتلا جانور ہے سامنے والا سستے میں دے رہا ہے اٹھا لیا فٹاک سے ہٹھا ہٹھا جانور زبا کرنے کی طاقت ہے اس کے باوجود ایسا جانور زبا کر رہا یاد رکھی قربانی نہیں ہوگی تو دوسرا وہ کہ ایسا مریض بیمار جانور دبلہ پتلا لاغر اقدم کہ جس کی بیماری واضح ہو تیسرا آپ نے فرمایا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بلکل واضح ہو دیکھ کر آ رہا ہے کہ یہ لنگڑا ہے اور چوتھا آپ نے فرمایا وہ دبلہ پتلا بوڑھا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودہ ہی نہ ہو تو چار قسم کے جانور ایک تو یہ کہ جو بلکل کانہ ہو ایک تو یہ کہ جو بلکل بیمار ہو جس کی بیماری واضح ہو تیسرا لنگڑا پن اس کا واضح ہو چوتھا دبلہ پتلا کمزور جانور اقدم جس کی کوئی حیثیت نہ ہو تو ایسا جانور اللہ کی راہ میں زبا کریں تو ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی تو ناظرین میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ قربانی کری رہے ہو تو کیوں ایسا جانور لے رو جس میں کسی قسم کا عیب ہے نات سنگ ٹوٹا ہوا کان کٹے ہوئے ایسے سب جانور چھوڑ دیجئے اچھا جانور تاکہ دیکھئے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو پسند کرتا ہے تو آپ اپنے دل کو سب سے پہلے پاک رکھیں اللہ کے لیے کہ میں جو جانور زبا کروں گا اللہ کے لیے زبا کروں گا لہذا وہ جانور ایسا ڈھونڈیے جو ہر عیب سے پاک ہو ہر عیب سے مبرہ ہو اور ہر عیب اس سے دور ہو ایسا جانور لیں اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں قربانی دیں تب ہی اللہ کے یہاں یہ قربانی ہماری قابل قبول ہوگی تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ان باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے قربانی کا جانور خریدتے وقت لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو لائک کریں اور ابھی اس کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچیں ان کو پتا چلے کہ ایسے جانور نہیں خریدنا چاہئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں